شیخ صاحب میں تھوڑا سا ذائقہ بحث کا بدلنا چاہتا ہوں یہ اب تک جو بات ہوئی وہ بنیادی طور پر ایڈیولوجک باتیں تھی نظریاتی باتیں تھی اور بہت سے حوالجات دیئے گئے اور پھر اس میں کافی ایموشنلزم کا رسپونس ہے میں آپ کو انٹریسٹ ریٹ کی پریکٹس بتانا چاہ رہا ہوں کہ پریکٹس کیسے انٹریسٹ ریٹ کی ہو رہی ہے اور یہ پاکستان میں نہیں بلکہ گلوبلی کیسے ہو رہی ہے اس کا حوالہ اگر آپ اس رائٹ اپ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دوہزار پانچ کے قریب گلوبلی سٹاک مارکٹ سے پیسہ جو تھا وہ ریل اسٹیٹ میں گیا یعنی جس کا مطلب ہے کہ پراپٹی ویلیوز بہت بڑھ گئیں دوبائی کی مارکٹ ہیٹ اپ ہو گئی اور لوگوں نے بینکوں سے پیسہ لے کر انڈسٹری میں لگانے کے بجائے اسی پیسے سے انہوں نے ریل اسٹیٹ خریدی بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں پاکستان میں جو کولیپس ہو گئے بینکرپٹ ہو گئے دیوالیا ہو گئے اس لئے کہ دوبائی کی جو جو ریل اسٹیٹ مارکٹ تھی وہ کولیپس کر گئی تو اب انہیں جو پیسہ واپس کرنا پڑا تو وہ بینکوں کو تو وہ نہیں دے سکے اس لئے کہ ریل اسٹیٹ کی ریٹرنز ہی نہیں تھی تو چنانچہ دوزار آٹھ میں یہ چیز جو میں دوبائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ امریکہ میں اس سے بھی زیادہ درست تھی امریکہ میں جو مکان وغیرہ جو موٹ گیجز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر بینک فینینس کرتے ہیں اور وہ جو بینکوں نے اتنی جنرسلی اس ان مکانوں کے لئے انہوں نے پیسہ دیا کہ اور جو مکان کے جو مالک تھے وہ اس انٹریسٹ کو واپس نہیں کر پائے تو بینکس کولیپس ہو گئے یہ پندرہ ستمبر دوزار آٹھ میں ایک بڑا امریکی بینک سولمن بردرز یہ کولیپس کر گیا لیکوڈیٹ ہو گیا اور یہ یعنی امریکہ میں پانچ ہی بڑے بینک تھے تو اب چار رہ گئے ایک اس میں سے اسی پرپس کے لئے اسی پرپس سے ختم ہوا کہ اس نے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی اور ریل اسٹیٹ کی ریٹرنز اتنی نہیں تھی کہ وہ بینک کو واپس قرضہ دیا جاسکے چنانچہ اس دوزار آٹھ کے بعد جو مغربی حکومتوں نے دو کام کیے اس لئے کہ باقی بینک بھی خطرے میں تھے تو انہوں نے ایک تو پیسہ چھاپنا شروع کر دیا یعنی پرنٹنگ پریسز اوور ٹائم کام کرنے لگی پیسہ چھپنے لگا دوسرا انہوں نے انٹریسٹ ریٹس کو نیر زیرو تک کر دیا اس لئے کہ حکومتوں کو اب پیسہ مانگنے کی ضرورت تھی کہ وہ ان بینکوں کو سپلائے کر سکیں تو انہوں نے بہت لون لیے حکومتوں نے لون لے کر ان بینکوں کو فیڈ کیا کہ چلو تم اب یور ٹو بگ ٹو فیل تو تم اب یہ ہم سے پیسہ لے لو اور یہ بنیادی طور پر ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا جس سے انہوں نے بینکوں کو سٹیبلائز کیا چلیے یہ بات آئی گئی ہو گئی اور اس کے بعد پھر یہ جب بات پورے دنیا میں پھیلی یہ صرف امریکہ تک محدود نہیں تھی بلکہ یورپ بھی اس کے اندر شامل ہوا پھر چین بھی اس کے اندر شامل ہوا اور پاکستان بھی قدرے اس کے اندر متاثر ہوا کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں تو ہمیں پتا بھی نہیں چلا کہ یہ پوری دنیا میں کیا ہو گیا کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے جو کہ پاکستان میں رائش تھی پاکستان بچ گیا کہ وہ جو ایک طرح سے شیلڈڈ تھا انٹرنیشنل بینکنگ سے اور پھر پاکستان کا بینکنگ نظام ہے بھی بڑا امیچور سا بہت ہی پروٹیکٹڈ ہے بہت ہی نیسنٹ ہے یعنی امریکی بینکنگ کی طرح اتنا ایڈوانسٹ نہیں ہے تو اس کے بعد ایک دوسرا جو مسئلہ پیدا ہوا ریسنٹلی وہ یہ کہ بینک کو تو انہوں نے کسی طرح سے ریسکیو کر لیا لیکن اب آپ حال ہی کا واقعہ دیکھیں کہ یہ جب یوکرین کی جنگ چھڑی تو انرجی کرائسس یورپ میں خاص طور پر برطانیہ میں بہت ہو گیا اور برطانیہ کی حکومت نے سوچا کہ اسی طرح سے اگر زیرو انٹریسٹ ریٹ ہے تو میں زیرو انٹریسٹ ریٹ پر یہ قرضے لے کر اور عوام کے اندر ڈسٹریبیوٹ کروں اور اس سے پہلے وہ یہ کام کووڈ میں بھی کر چکے تھے یعنی کووڈ میں بھی برطانیہ اور ساری دنیا کی حکومتوں نے پیسے مانگ مانگ کر لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے خاص طور پر ہسپتالوں میں اور دوسرے شوبجات میں تو یہ تین بڑے واقعات ایسے ہوئے ہیں مغربی دنیا میں کہ جس سے بچاؤ کا واحد طریقہ مغرب نے یہ سمجھا کہ انٹریسٹ ریٹس کو زیرو کر دیں تو جب بھی کرائیسس آتا ہے تو انٹریسٹ ریٹس کو زیرو کر دینا بہت ہی ان کے نزدیک وہ جو جو کہ ان کے اکنومک مفقر ہیں ان کے نزدیک انٹریسٹ ریٹس کو زیرو کر دینا بہت ہی مناسب ریاکشن ہے جب بھی کسی بھی قسم کا کرائیسس آئے چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا تو لیکن یہ زیرو انٹریسٹ ریٹس کو اب آپ ایک آئیڈیل کے طور پر اگر دیکھیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ جس کو آپ اسلامیک بینکنگ کہتے ہیں وہ دراصل وہ نظام ہے کہ جس میں بینک شراکت داری کرتا ہے بزنس میں یعنی اس کو ایکوٹی پروائیڈ کرتا ہے بزنس کو یعنی شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے بینک کی بزنس کے اندر لوننگ نہیں ہوتی شیئر ہولڈنگ شیئر ہولڈنگ کا مطلب ہے کہ اس بزنس کے اندر بینک شراکت دار ہے بینک پارٹنر ہے بینک کا آدمی اس کے بورڈ آف مینیجمنٹ کے اندر بیٹھتا ہے اور وہ جو انڈسٹری جتنے بھی فیصلے کرتی ہے تو بینک اس کے اندر ان فیصلوں میں شرکت کرتا ہے وہ اچھا یا برا تو جیسے وہ انڈسٹری چلتی ہے یا ٹھپ ہوتی ہے تو اس میں بینک ایک شراکت دار ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے تو یہ جو شیئر ہولڈنگ کا جو کونسپٹ ہے وہ موجودہ زمانے میں لونز میں کنورٹ ہو گیا اب آپ مغرب میں دیکھیں تو وہاں کی جو لون مارکٹ ہے میں ایک منٹ لے کر ختم کرتا ہوں کہ جو مغرب میں جو لون مارکٹ ہے وہ شیئر مارکٹ سے چار گناہ بڑی ہے یعنی وہاں بھی جو انویسٹر ہے وہ شیئر ہولڈنگ کے بجائے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ لون دے اور لون پر انٹریسٹ لے لیکن آخر میں میں یہ کہوں گا کہ گلوبالائزیشن اتنی ہے یا تو پاکستان اب پروٹیکشنیزم کی طرف جائے یعنی اپنی سردوں کو سیل کر دے کہ اور یہ کہے کہ ہمارا بین الاقوامی ایکنومک سسٹم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو تو یہ ممکن ہے کہ آپ چاہے سود کی جو بھی ڈیفنیشن کریں آپ انٹرنیشنل بینکنگ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ تو ایسے ہی سی بات ہے یہ اس نوٹ ٹریکٹیکل اور اس موقع پر جو بڑا مسئلہ ہے وہ جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا وہ سیاسی مسئلہ ہے نہ کہ ایکنومک مسئلہ شکریہ شکریہ دی اسپان صاحب جی اسپان دولی صاحب سود کا معاملہ جہاں تک ہوئے یہ دراصل اخلاقیات کا مسئلہ ہے اخلاقیات کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن و جید میں واضح طور پر جگہ جگہ کہ یہ سود جو ہے نہیں چاہیے سود جو ہے حرام ہے سود انسانوں کے لئے اچھا نہیں ہے اور سود جو ہے وہ اس سے بچا بھی جا سکتا ہے وہ جو زیادہ مشکل نے اسلامی طریقے سے اگر روپیا انویسٹ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ وہ فکس نہیں ہوگا منافع اس کا اس کا منافع فکس نہیں ہوگا بلکہ جو بزنس میں منافع یعنی آئے گا اس کے حساب اگر لوس ہوگا تو لوس اور منافع ہوگا تو منافع ہوگا یہ اسلامی طریقہ ہے لیکن جو آج کل ہمارے ہیں نظام چللہ ہے سعودی بینکنگ نظام اس میں یہ کہ ہر حال میں چودہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیت پرسنٹ ملے گا تو ہم چونکہ لالچی ہیں ہم وہ اسلامی طریقے میں اسلامی نظام میں اسلامی بینکنگ میں جائیں گے تو وہ ہمیں اتنا منافع نہیں ملے گا جتنا کہ یہ یہاں سعودی نظام میں مل رہا ہے تو یہ ہماری جو لالا چھنہ یہ تو کبھی کم ہو نہیں سکتی ختم ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم اور بھی بہت سارے گناہ کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے جو اللہ کے اسولوں کے اور اللہ کے حکمات کے خلاف ہمارے کام ہیں تو یہ بھی ایک ہم اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ بات اور تھی کہ پاکستان کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلامی نظام لائے جائے گا اور سعودی نظام اسی نظام کا ایک حصہ ہے اگر وہ نظام نافذ اور اسلامی نظام کے ذریعے اسلامی بینکنگ بھی ہوتی اسلامی ایکنومک سسٹم بھی ہمارے یہاں ہوتا لیکن وہ تو سسٹم ہو نہیں پایا اور آگے بھی نہیں ہو پائے گا اس لئے کہ ہم جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ چل لیں ہیں اور دنیا بھی لالچی ہے اور دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں یہ فیلنگ ہے کہ ہم انٹیس سے بچیں یہ صرف ہم مسلمانوں مسلمانوں میں یہ سب سے زیادہ پاکستان میں یہ فیلنگ جو پائی جاتی ہے کہ سود سے بچا جائے یہ بھی سب سے زیادہ پاکستان میں پائی جاتی ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں تو اللہ کا تھوڑا بہت خوف ہے ہمیں کہ اگر ہم سود لیتے رہے تو اس کا یہ نقصان ہوگا اور بہت نقصان ہو رہا ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھتے تباہی تباہی ہے شروع سے لے سن سیتالیس سے لے کہ آج دو ہزار بائیس ہو گیا کوئی بہتے نہیں ہو سکے اس ملک میں کوئی یہ اپنا نام نہیں کما سکا کہ جیسے کہ خواب تھا قائد کا کہ ہمارا ملک دنیا میں ایک مثالی ملک ہوگا وہ نہیں بن پایا اور بہت مشکل ہے اس لئے کہ ہم اللہ کے بالکل نافرمان ہیں اور ہم اس سے نہیں بڑھ سکتے یہ جو سسٹم ہمارے اوپر لاغو ہے وہ خود لاغو نہیں ہے ہم نے خود اپنے اوپر لاغو کیا اپنی لالت سے کہ ہمیں افزادہ پیسہ چاہیے ہمیں اسلامی سسٹم میں اگر جاتی ہیں تو وہ ہمیں بات ہماری نہیں بنتی ہے ہمیں وہ منافعہ نہیں ملتا ہمیں وہ پیسہ نہیں ملتا جو ہماری ضرورت بن گیا ہے اور جو ہماری ضرورت بھی اور ہمیں اس کے بغیرے گزار رہی ہے تو یہ ہے کہ بہت سارے سمینار ہو رہے ہیں اور یہ اچھا ہے کہ کم از کم لوگوں کو ایویر کیا جا رہا ہے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سعودی نظام سے بچا جائے لیکن مشکل بہت ہے بس یہ سعودی نظام سے بچا جائے لیکن مجھے ہماری بیک سائمہ جی اسلام علیکم دیکھیں بچنا تو بہت آسان ہے انہوں نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا بیگرز کا ہم لوگ واقعی میں فقیر ہیں ہم نے اللہ تعالی کی تعلیمات کو بھلا دیا اور حرام کھا کھا کے اللہ ماف کرے کہ ہمارے اوپر ایک بحسی کی چادر چھا گئی ہے چربی چھا گئی ہے جسے ہمیں حرال اور حرام کا فرق مٹ گیا ہے اگر ایران میں ختم ہو سکتا ہے سویڈن میں ختم ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے یہ بات صرف سوچ بدلنے کی ہے ایک غیرت مند اور سمجھدار مسلمان دوبارہ سے بننے کی ضرورت ہے اور جو سجید ملک صاحب ہے ہم سوری آپ نے کہا کہ چودہ سو سال پہلے آنظر کے زمانے میں بینکنگ نظام نہیں تھا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک میں جو چیز آ گئی وہ آ گئی وہ چودہ سو سال کیا تین سو سال اور تین ہزار سال بعد بھی وہ چیز لاغو ہوگی اور اس کا ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو بہت بہت شکریہ جاکی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا کوئی زیادہ تجربہ مالیات کا تو ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایران نے اور سودان نے اسلامی نظام سود سے متعلق کو نافذ کیا تو ہمیں ہمارے جو اربابِ حلو مالیات کے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مسودے وہاں سے لیں اور ہمارے حالات کے مطابق انہیں ایمپلیمنٹ کر لیں تو شاید ایک سود سے پاک نظام یہاں کا یہاں پر ہو سکے گا بس مجھے اتنا ہی بہت شکریہ اب اگلا اجلاس کس طرح کو ہوا مائے دسمبر کا اجلاس کا موضوع ہے شورہ کے اجلاس کا پاکستان بڑھتی جرائیں کی شرعہ ازباب صدباب اور حکمت عملی یہ بودھ 28 دسمبر 2022 کو حمدرد ہیڈ آفیس تاریخ روڈ بہریہ ٹاؤن اسی جگہ پہ منرکت ہوگا شکریہ تاریخ روڈ